شہباز حکومت کا وعدہ اور دعویٰ تو یہ تھا کہ وہ پاکستانی معیشت کو پٹری پر لانے کے لیے بیرونی سرمایہکاری ملک میں لائیں گے لیکن یہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں بجائے اس کے کہ بیرونی سرمایہکار پاکستان آتے پاکستانی سرمایہکار اور سرمایہ دونوں ہی جو ہیں بیرونی ملک جا رہے ہیں دوبائی چیمبر آف کومرس کی رپورٹ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ روان سال کے پہلے چھ ماہ میں یعنی کہ جنوری سے لے کے جون کے درمیان تین ہزار نو سو اٹھ سٹھ پاکستانی کمپنیاں دوبائی میں ریجسٹرٹ ہو گئی ہیں گشتہ سال کے پہلے چھ ماہ سے کر آپ اس کا تقابل کریں تو اضافہ تقریباً سترہ فیصد بنتا ہے یوں سمجھیں کہ پاکستانی جو ہیں دوبائی میں کمپنیاں ریجسٹرٹ کرانے کے حساب سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں اسی تناظر میں پاکستان بزنس کانسل کی استمبیہ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ کئی ملتاہ نیشل کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ چکی ہیں اور مزید یہاں سے جانے والی ہیں اس کے بہت ساری وجوہات ہیں اس پہ تازتین وجہ جو ہے وہ فائر وال کی تنصیب ہے جس نے پاکستان میں انٹرنیٹ کو ناقابل بھروسہ اور سس رفتار بنا گیا ہے سرمایہ کاروں کے نزدیک ملک میں جاری سیاسی عدم استقام ٹیکسوں کی بلند شہرہ ایسی ہی دیگر وجوہات ہیں جنہوں نے پاکستان کو سرمایہ کاروں کے لیے پڑا ایک ناموضوع ملک بنائے ہوا ہے گشتہ دو برس میں اپنے قوامی کمپنیاں اپنے آپریشنز فروخت کر کے یا تو انہوں نے مکمل فروخت کر دیا ہے پارشل فروخت کی ہیں انہوں نے پاکستانی مارکٹ کو یہ کہہ کے خیر بات کہہ دیا ہے اس میں امریکی دواساز کمپنی فائزر اور ایلی بھی ہے نورویگی ٹیلیکوم کمپنی ٹیلینور ہے ڈچ کمپنی شیل جو ہیں وہ سر فیرست ہیں برونبگ میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق بجلی کے بلوں نے پاکستان میں گھروں کے قرائے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں گشتہ تین برس میں ایک سو پچپن فیصد اضافہ ہو چکا ہے انہی حالات کی وجہ سے بہت سو کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اور ملک میں جو ہے بروزگاری بڑھ رہی ہے پاکستان اوزری مینفیکٹر ایسسیشن جو ہے اس کا کہنا ہے کہ بجلی اور گیس کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے گشتہ چند ماہ میں ایک سو سے زیادہ چھوٹی بڑی فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں اور ڈیر لاکھ سے دو لاکھے قریب مزدور وہ بے روزگار ہو گئے ہیں آئی تی کے مہارین کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے سے نوجوانوں کے لیے آن لائن روزگار کے مواقع محدود ہو رہے ہیں انڈسٹری سے واپستہ ذرائع کے مطابق جو فری لینسنگ کی سب سے بڑی ویب سائٹ فائیور نے اپنے کلائنٹس کو پاکستان میں پروجیکٹس دینے سے ایک پرہیس کرنے کا مشورہ دیا ہے آئی تی ایسسویشن پاکستان کا کہنے کے جی انٹرنیٹ کی سو سرفتاری کی وجہ سے پاکستان کی آئی تی انڈسٹری کو تین سو ملین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے لیکن ارباب اختیار کے نزدیک سب اچھا ہے یوتھ کنونشن سے آ رہا ہوں جس چیز کا احساس ہوا وہ ان کے دھمکتے چہروں پہ چمکتی ہوئی آنکھیں کوئی آئی تی کے لوگ بہت آئے ہوئے تھے بچے کو مشین لرننگ کی باتیں کر رہا تھا اے آئی کی بات کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ کیا ہے یہ کیا دو الہدہ الہدہ پاکستان ہے تو جناب موارے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک صاحب کو بڑے چمکتے دھمکتے چہریں نظر آ رہے ہیں وہ حکومت کے دفاع میں کچھ بھی کہہ لیں لیکن حقیقت یہ کہ شہباز حکومت بیرونی تو چھوڑے مقامی سرمایہ کاروں کے اعتماد حاصل کرنے میں بھی بری طرح ناکام ثابت ہو رہی ہے اس کے باوجود جو ہیں حکومنانوں کی شاہ کرچیاں بڑی بڑی گاڑیاں اور ان کے جلوس اہوان صدر وزیرعظم ہاؤس کے بڑھتے اخراجات پارلیمنٹیرینز کی مرات کی مرات تب ویسی کی ویسی برقرار ہیں بیرونی سرمایہ کار کیوں پاکستان نہیں آ رہے اور مقامی سرمایہ کار کیوں باہر جا رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں معروف ماہر مشیت نمان عبد المجید صاحب سے اور نمان صاحب جو ہیں مشرق وستہ کی کئی کمپنیز کو بطور کنسلٹنٹ ان کے لیے کام کرے لیکن ہم سمجھیں گے یہ جو بھی بات ہے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہیں